نیکس فارمولا ہم دیکھنے جا رہے ہیں پی ایم ٹی فارمولا بسکلی ہم بسکلی ہم دسکرس کرتے ہیں پریزنٹ مارکٹ پر اس فارمولا کا بسکلی جو مین فنکشن ہے وہ مارگیج کے حوالے سے یوز ہونے والی کمال ہے مثال کے طور پر بہت سارے ایجنٹس یا شاپس یا کمپنیز آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ آپ کو چیزیں جو ہے اسٹالمنٹ پر پلان بنا کر دیتے ہیں تو انہوں نے ڈیفرنٹ آئٹمز کے اوپر کس طرح سے بیسکلی اسٹالمنٹ پلان بنایا ہوتا ہے اس کا یہ ایک پی ایم ٹی فارمولا کے ذریعہ ہم اس کا ریزرٹ نکالنے کی کوشش کریں گے فر ایجامپل ایک کسٹمر نے ایک اٹم بائی کیا لائک لائپ ٹاپ لائپ ٹاپ کی ڈاؤنٹ ایمنٹ بیسکلی اسٹالے ہم دیکھ لیتے ہیں لائپ ٹاپ کی جو ماؤنٹ تھی لائک وہ ٹاپ کی تھی اس نے باؤنٹ ایمنٹ کیا لائپ ٹاپ کی تین تھاؤنٹ روپیس نمبر آف یئر آپ کو کہتا ہے کہ اسے تین سال کے لیے لائپ ٹاپ اسٹالمنٹ پر چاہیے بینک میں مارک اب اس پر چارج کر رہا ہے وہ ٹینٹی ٹو پرسنٹ ہے اور اس کا جو منطلی لیے پلانہ بڑنا ہے وہ ہم یہاں پر حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے فارمولا ہر دفع کی طرح یہاں پر بھی سٹارٹ ہوگا ایکوالس ٹو ہی سائن کے ساتھ ایکوالس ٹو پی ایم ٹی پی ایم ٹی کا فارمولا سنٹیکس میں ہمیں بتاتا ہے کلکولیٹس دا پیمینٹ فورا لون بیسیس اور کنسٹینس پیمینٹ اور کنسٹینس انٹرسٹ ریٹ پی ایم ٹی بریکٹ اوپن دین اس کے بات ہمیں کہتا ہے ریٹ بتائیے ریٹ کا مطلب انٹرس ریٹ تو بینک انٹرس ریٹ بسیکلی چارج کر رہا ہے ٹوینٹی ٹو پرسنٹ لیکن یہ جو ٹوینٹی ٹو پرسنٹ ہے یہ پر اینہ میں ایک سال کا چارج ہو رہا ہے پر مند نہیں ہے تو ہم اس پرسنٹیج کو وایٹ کر دیں گے ٹویل سے تو ہمارے پاس پر مند کا مارکم آ جائے گا کاما کریں گے نمبر آف پیرڈ کتنے عرصے کے لئے پیسہ کے لئے لون لی جارہی ہے تو لون لی جارہی ہے ٹویلز کے لئے تو جب ہم ٹویل کو مٹیپلائی کریں گے ٹویلز کے ساتھ تو ٹھرٹی سکس مند کا پلائن ہمارے پاس آ جائے گا پریزنٹ ویلیو لیپ ٹاپ کی جو قیمت ہے اوریجنل وہ ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزن لیکن اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں تین تھاؤزن روپیز جو کہ ہم ڈاؤن پیمنٹ کر چکے تو ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے وہ بیسکلی ایکچول میں ہم بینک سے لون لے رہے جس پر بینک مارک اپ لگائے گا تھری یئرز تک اور اس کی ترٹی سکس منت کی اسٹالرمنٹ پلان بنا کر ہمیں دے دے گا فائنلی ہم اس فارمیل پر بریکٹ کلوز کر کے انٹر کرتے ہیں منتلی بلائن ہمارے پاس بن کر آگیا 2,215 روپیز منتلی بلائن ہمارا ہے ہم اس ڈالر کے سمبل کو کاما کی مدد سے ہٹا رہے ہیں اگر مثال کے طور پر لیپ ٹاپ جو 68,000 کا تھا اگر ہم کوئی اور لیپ ٹاپ بکٹ رہے ہیں جس کی اماؤنٹ سے 5,000 تھی ہم نے ڈاؤن پیمنٹ ایکچول میں 10,000 ہی دیا ہے 3 یئرز کے لیے پلان لے رہے ہیں 22% بینک جو ہے وہ مارک اپ لے رہی ہے تو اس کا جو منتلی پلان اب ہمارے پاس بن کر آیا ہے وہ بیسکلی 2,482 روپیز اگر لیپ ٹاپ کی جگہ فر ایکزامپل آپ فائنلینز کے ساتھ آپ کے لیے ہیں کار جس کی کیمت میں سے سال کے طور پر چھے لاکھ اکسی ہزار روپے ہے اور آپ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ نے لیا لائک ایک لاکھ روپے آپ نے لون لیا فر ایکزامپل پانچ سار کے لیے بینک نے آپ کو مارک اپ لگایا 22% تو اس کا جو منتلی پلان آپ کے پاس آئے گا وہ 16,018 روپیز 97 پیسہ یہ منتلی پلان بن کر آئے گا تو جب آپ کسی بھی فائننشل اسٹیٹیوشن میں لون کے لیے اپلائی کر دیں اچھا ایون اگر میں اس کے لیے لون پرسنل لون لیتے ہیں تو وہ ہیڈنگ مر ڈال دیتا ہوں پرسنل لون میں نے لون لیتے ہیں بینک سے ساری ایک لاکھ روپے کا اور اس میں ڈاؤن پیمنٹ تو آپ کو پتا ہے ہوتی ہی نہیں ہے لون لے رہا ہوں میں 3 سال کے لیے اور بینک مجھے مارک اپ لگا رہا ہے 22% تو میرا جو منتلی پلان ہے وہ 3819 روپیز یعنی ایوری منت مجھے جو ہے وہ 3819 روپیز کا چیک جو ہے وہ بینک میں ڈروپ کرنا ہے اگر کنسٹنس مارک اپ اور کنسٹنس جو ہے وہ بیلیو ہمارے پاس پلان رہتی ہے تو تو جب آپ کسی بھی فائننشل کمپنی سے کوئی بھی آئیٹم یا کوئی بھی چیزوں کو اسٹالمنٹ پلان بناتے ہیں تو ان کے پاس سوٹ آف یہ چھوٹا سا پرگرام ڈیزائن گوابا ہوتا ہے وہ جسٹ آئیٹم کا نام ڈالتے ہیں اس پر اماؤنٹ انٹر کرتے ہیں آپ ڈاؤن پیمنٹ کیا دے رہے ہیں وہ انٹر کرتے ہیں نمبر او یر آپ نے کتنا پلان بنایا ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں مارک اپ وہ اپنا بتاتے ہیں اسٹالنگ پلان جائے وہ خود با خود بن کے ہمارے پاس آتا ہے اب مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک پرسنل لون کیلئے اپلائے کر رہا ہوں جس پر مجھے ایک لاکھ روپیہ لون مل رہا ہے ڈاؤن پیمنٹ زیرو ہے 3 years کے لئے پلان لے رہا ہوں اور 22% مارک اپ ہے تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ every month جو میں 3819 روپیز کا چیک بینک کو دوں گا اس میں سے بینک کتنا اماؤنٹ پرنسپل میں رکھے گا اور کتنا اماؤنٹ انٹرس میں رکھے گا تو اس کے لئے again ہم ایک ڈیٹیل پلان بناتے ہیں جو اسی کے connectivity میں ہوگا اس کے لئے ہم لوگ سب سے پہلے فتح کرتے ہیں period period then اس کے بعد marker انٹرس پرنسپل مارک اپ اور ٹوٹل ہمارا کتنا سمیت ہوگا period کے اندر basically ہم define کریں گے 36 month کا plan چونکہ ہم loan لے رہے ہیں 3 years کے لئے تو اس لئے ہم لوگ یہاں پر draw کریں گے drag کریں گے 36 month تک کے plan کو فارمولا پہلے لگے گا انٹرس کا فارمولا start ہوتا ہے IPMT کے جاتے لئے اس کو میں highlight کر دیتا ہوں تاکہ یہ idea ہوکہ یہ فارمولے کی ایک category ہے فارمولا ہم نے start کیا ایک وز اس کو IPMT اور bracket open کیا اب اس کے syntax کو بھی اگر آپ گوھر سے دیکھو گے تو اس میں کافی similarity آپ کو ملے گی جو ہم نے پہلے PMT میں دیکھی تھی سب سے پہلے کہتا ہے کہ rate بتائیے یعنی interest rate bank ہم سے rate charge کر رہا ہے 22% لیکن 22% yearly ہے تو ہم اس کو monthly plan کے اوپر لائیں گے یعنی divided by 12 کریں گے then comma اب یہاں پر ایک نئی چیز آگئی ہے ہمارے پاس per per کا مطلب ہوتا ہے period تو basically ہم جو پہلی installment یعنی interest نکال رہے ہیں وہ first month کی نکال رہے ہیں تو پر میں ہمیں one پہ کلک کرنا ہے تاکہ پہلا مہینہ یہاں پہ define ہوں then اس کے بعد comma number of period کتنے سال کے لئے ہم loan لے رہے ہیں ہم loan لے رہے ہیں basically 3 years کے لئے ہم نے 3 years پہ کلک کیا then comma present value ایک لاکھ روپے کا ہم loan لے رہے ہیں جس میں سے ہم نے کچھ بھی ڈاؤن پیمنٹ نہیں کیا ہم اس کو minus zero کر کے انٹر کرتے ہیں جب ہم پہلی مرتبہ installment جمع کروائیں گے تو actual میں bank ہمیں one thousand eight hundred and thirty three روپیز جو ہے وہ interest پہ رکھ لے گا اور remaining amount جو ہے وہ principal میں ڈال دے گا تو ہم principal amount کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ وہ کتنا ہے اس کے لئے ہم formula لگا رہے ہیں PPMT کا PPMT کے formula کو start کرتے ہیں same syntax rate بتائیے ہم نے کہا rate 22% اس کو develop کریں گے 12 سے ایک چھوٹ اصلا problem ہم نے یہاں پر لگا کیا ہے اور وہ تھا ہمارا number of year اس کو multiply by 3 نہیں کیا تھا multiply میں چھوٹ ہمارا 36 months کا plan جائے ہم فارمولا ہم دوبارہ لگا PMT rate interest rate ہمارا 22% number of period یہ پہلا مینہ ہے comma end پر ہم لے رہے ہیں 3 years کے لئے load جس میں multiply 12 سے comma 1,00,00 میں سے ہمیں minus دیا down payment کو اور enter کیا یہ plan ہمارے پاس آگیا کہ 1,985 ہم total کر لیتے equal to interest rate plus principal rate amount آگیا 3819 اور bank بھی ہم سے ہی کہہ رہا ہے کہ 3819 آپ کو payment کرنا ہے finally ان تینوں کو میں convert کرتا ہوں اپنے numerical روپیس کے اندر اب یہ پورا ایک فارمولا ہم نے تیار تو کر دیا لیکن یہ فارمولا وہ ٹھیک سے work نہیں کرے گا اس صورت میں جب میں اس کو drag کروں گا یہ دیکھیں ایسا کیوں ہوا ایسا اس لئے ہوا کہ جب میں نے پہلی دفعہ فارمولا لکھا تھا اور اس پر میں نے range ڈیفائن کی تھی تو ہر ایک سیل اڈویس کی range بلکل پروپر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ڈیزرڈ بھی میرے پاس بلکل ٹھیک سے generate ہو رہا ہے لیکن جب میں 2nd سیل کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں range ایک ایک step نیچے آگئے اس نے پہلی amount 1 lakh روپیس کو skip کر دیا اور نیچے دوسرے سیل کو range میں لینا شکر دیا اس کے بعد جب میں 3rd سیل پر ڈبل کلک کر کے دیکھتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے اوپر کے 2 سیل کو skip کر دیا اور نیچے کے 2 سیل کی range بنا کر آگے کام کرنا شکر دیا جس کی وجہ سے ڈیزرڈ میرے پاس غلط آ رہا ہے تو ایسی صورت میں جب آپ کے پاس وزرڈ ٹریک کرنے ہو اور آپ کے پاس continuation میں کوئی اور value نہ ہو تو ایسی صورت میں cell address کو fix کیا جاتا ہے cell address کو fix کرنے کے لئے ہم لوگ keyboard سے F4 کے button کو استعمال کرتے ہیں اور کیسے fix کرتے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں فارمولہ start ہوگا equals to r p mt ریٹ ہے 22% اب یہ جو 22% rate ہے یہ throughout 36 month کا plan بن رہا ہے اس میں markup fix ہے تو اس لئے اس cell پر کھڑے رہے کر ہم F4 کریں گے keyboard سے F4 press کرنے سے $7 آ جائے گا یہ cell address کو fix کرتا ہے جب ہم ایک اور دفعہ F4 press کرتے ہیں تو B$7 آتا ہے یہ particular raw کو fix کرتا ہے جب ہم دوبارہ F4 کرتے ہیں تو یہ sell ہمارا normal ہو جاتا ہے پیفل وقت ہمیں $B$7 یعنی sell address کو fix کرنا ہے اس کے بعد ہم کاما لگاتے ہیں پر یعنی پہلا مینہ ہے ہم نے one pick click کیا then کاما number of period number of period basically three years ہے اب یہ جو three years کا plan ہے یہ throughout 36 month تک fix ہے تو ہم اس کو effort کریں گے ایک چھوٹی سی mistake جو پہلے بھی ہوگا کوچھی کر لیتے ہیں 36 month plan بنانے کے لئے ہمیں 3 کو multiply by 12 کرنا پڑے گا اور markup کو بھی divided by 12 کرنا ہوگا then اس کے بعد کاما present value 10000 روپے down payment کی جاری ہے یہ بھی throughout 36 month تک fix ہے تو ہم اس کو effort کریں گے minus اس میں سے down payment 0 کی گئی ہے یہ بھی throughout 36 month تک fix اور اب انٹر کریں گے result ہمارے پاس generated لیکن اس result اچھی بات یہ ہوگی کہ جب آپ اسے drag کریں گے تو gradually اس کا result generate ہوگا جبکہ double click کرنے سے throughout 36 month کا plan ہمارے پاس بن کے آ جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ شروع کے month کے اندر company interest زیادہ چارج کر رہی ہے جبکہ بعد میں interest کم ہوتا جا رہا ہے اور principal number definitely وہ increase ہوتی چلے جائے گی same formula principal کے اوپر apply ہوگا equal to PEMT bracket open rate ہے جی ہمارا 22% اس پر fix کریں گے اور پر پہلا مہینہ ہے کاما number of period 3 years کے لئے plan کیا جا رہا ہے لیکن multiply by 12 کر دیں گے کاما اس کے بعد down payment 1 lakh روپیس جو ہے وہ لی جا رہی ہے sorry initial amount 1 lakh روپیس مانگی جا رہا ہے اس کو fix کیا جا رہا ہے minus اور down payment 0 ہے اس sell address کو بھی fix کر رہے ہیں انٹر کر رہے ہیں result generate war double click کرنے سے throughout 36 month کا plan ہمارے پاس آ گیا اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ gradually ہر month کے اندر installment وہ بڑھتی جا رہی ہے principal amount بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح سے total نکالنا ہے equal to this plus this اور اس کے اندر کسی کو fix کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے simple دونوں sell کو plus کر دیا اور اس کو ڈریک کرتے ہیں last 36 month کا plan آ گیا every month آپ کو جو check drop کرنا ہے وہ 3819 روپیز کا ہے صرف ہم نے اس کے break ups نکالے گے کس طرح سے basically plan ہمارے پاس بن سکتا ہے موسیقا موسیقا جا رہا ہے